اہوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئے فرنڈز میں محمد عمران سیول سرویل کی جانب سے ایک دفعہ پیر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اور آپ تمام دوستوں کو اپنی یوٹیوب چینل سیول سرویر میں خوش آمدید کرتا ہوں لیے فرنڈز جن دوستوں ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اپنیز وہ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ان ویڈیوز کو شیئر کریں انشاءاللہ آج ہم لوگ سیکھیں گے کہ آٹوکیڈ میں جو ہم لوگ روڈ کے لیے کراسیشن پلاٹ کرتے ہیں یا ڈرا کرتے ہیں اس پر گراف کیسے بناتے ہیں بعض دفعہ ایسے سیچویشن بن جاتی ہے کہ کراسیشن پر گراف کو دکھانا پڑتا ہے یا گراف پر کراسیشن کو بنانا پڑتا ہے یہ میں نے یاد پر ایک ایگزمپل تیار کی ہے جو آپ لوگ میرے تامنیل میں بھی دیکھ سکتے ہیں یہ ہم سیکھیں گے کہ اس طرح کا گراف ہم لوگ آٹوکیڈ میں اپنے ڈرائنگ کی مناسبت سے اپنے ایلیویشن کی مناسبت سے کیسے ڈرائنگ کریں گے تو چلے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ سنٹر لائن پر آپ نے ورٹیکل اور آریزنٹل جو آپ کا ورٹیکل ایک لائن لگانا ہے اپنے سنٹر لائن پر اور اس کے بعد جو آپ کا ٹاپ کا افارل ہو یا انیسل ہو ان دونے میں سے آپ نے ایک لیول لگانا ہے یا جو بھی آپ کے پاس کنفرم لیول ہو فارزمپل اگر آپ نے یہاں انیسل سے لگانا ہے تو ابھی ٹی کے اگر یہاں پر افارل سے لگانا ہے تو ابھی ٹی کے باہر ہاں میں یہاں افارل سے ایک ہاریزنٹل لائن یہاں پر درائنگ کر لیتا ہوں ایک میں نے ورٹیکل درائنگ کیا بلکہ سنٹر پر زیرو پر دیکھے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور ایک میں جو ٹاپ کا جو سب سے ٹاپ کا لیول ہے ہاریزنٹل ہی ایک میں لین میں نے یہاں پر درائنگ کر دیا ہے یہ ضرور نہیں ہے آپ ہاریزنٹل جو ہے پروفائل پر بھی درائنگ کر سکتے ہو اور اپنے انیسل پر بھی جو بھی آپ کو آسانی ہو تو ابھی جو میں نے یہاں پر پروفائل جو میں نے اس بلڈ کا لیول ہے اس پر میں نے اپنا ہاریزنٹل لینڈ درائنگ کیا ہے تو ابھی اس کو میں نے اپنا ریفرنس لین بنانا ہے اور ورٹیکل جو سنٹر لین اس کو میں نے ریفرنس لین بنانا ہے دیکھیں میرے پاس یہاں پہ لیول ہے دو سو بہان میں اشاریہ چی سو بہتر یہ میرے ایف آر ایل یعنی ایس بیلڈ کا ٹاپ لیول ہے اور یہاں سے اسی پر میں نے لین لگایا ہے دو نائن ٹو پوائنٹ سک سیون ٹو آپ نے کیا کرنا ہے اس سے ایک آف سیٹ لین ہے آف سیٹ زیرو پوائنٹ سک سیون ٹو اور انٹر کرنا ہے یہ دیکھیں آپ نے نیچے کی طرف آف سیٹ لینا ہے یا اوپر کی طرف اوپر کا طرف اگر آپ لیں گے تو پھر آپ نے دو سو ترینوے سے پوائنٹ سک سیون ٹو مینس کرنا ہے اور جب نیچے کی طرف لیں گے تو پھر پوائنٹ سک سیون ٹو میں نے اس لئے آپ آف سیٹ لے لیا ہے کہ میرے پاس راؤنڈ فگر بن جائے اب یہ جو لین ہے یہ لگی ہے دو سو بہان میں لیول پہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ آپ لوگ نظر ڈالیں یہاں پہ یہ ایک سو بہان میں لیول پہ یہ دو سو بہان میں لیول پہ میرے ایک لینڈ راؤ ہو گئی ہے دوبارہ میں آپ کو کل کے دیتا ہوں اشاریہ کے بعد جو آپ کا فگر ہو آپ نے وہ آف سیٹ لگانے ہے اشاریہ کے بعد جو فگر ہو آپ نے وہ آف سیٹ لگانے ہے تو فگر میرے اشاریہ کے بعد ہے پوائنٹ سک سیون ٹو آف سیٹ سیرو پوائنٹ سک سیون ٹو اور یہا سے میں نیچے کی طرف offset لگا لیتا ہوں تو ابھی میرے جو لین ہے یہ draw ہو گئی ہے کس elevation پہ 295.672 تو ادھر سے اس کو میں delete کرتا وہ top line کو جو میں نے reference line لگائی تھی اس کو میں نے delete کر دیا ہے اب یہ میرا level بن گیا ہے 292 پہ ابھی اگر مجھے ایک ایک میٹر پہ graph چاہیے تو اس سے ایک ایک میٹر پہ offset لے لیں اگر دو میٹر پہ چاہیے دو میٹر پہ offset لے لیں اگر تین پہ چاہیے whatever جو بھی آپ کی requirements ہو آپ اس لین سے offset لگا لیتا ہوں مجھے میں ایک میٹر پہ لگا رہا ہوں تو یہاں سے میں ایک میٹر پہ اپنے offset لگا لیتا ہوں اوپر بھی اور نیچے بھی جتنی میری requirements ہے اس طرح آپ نے horizontal اور vertical دونوں سے ایک ایک میٹر لگانا ہے ادھر سے بھی میں ایک ایک میٹر اپنی ایک لین لگا لیتا ہوں یہ میرے 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 اور یہاں 10 minutes طرف لگا دیا اور یہ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 اور 10 یہ آپ کے requirement پہ ہے آپ 10 لگا ہو 5 لگا ہو 20 لگا ہو جتنے آپ کو requirement آپ لگا سکتے ہیں یہ میرا ہے 2 یہ میرا level ہے 292 کا ہی level ہے اس کو میں ایک لین کلر کرتا ہوں تاکہ مجھے دیکھنے میں احسان ہوتی کہ یہ میرا 292 کا لیول ہے یہ 291 یہ 290 یہ 289 اور یہ میرا ہو گیا 2 80 اس کو میں تو ایکسٹینڈ کر لیتا ہوں یہاں سے اور ادھر سے اس کو میں ٹھرم کر لیتا ہوں بہت آسان ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے صرف ہم نے لیے ایک لین لگانی ہے ادھر سے میں اس کو یہاں تک ایکسٹینڈ کر لیتا ہوں یہ دیں کہ یہ میرا graph تقریباً تیار ہو گیا ہے بہت آسانی سے کوئی اس میں مشکل نہیں ہے یہ یہ ہو جائے میرا graph یہاں پہ تیار ہو گیا ہے بہت آسانی سے تیار ہو گیا ہے بہت آسانی سے 290 2 91 90 89 اور 88 ادھر سے میں بھی اس کو اگر کوئی اور لگانا چاہیے ٹھیک ہے نہیں تو میں اس در سے بھی اس کو کر لیتا ہوں اور ادھر سے بھی اس کو میں ٹرم کر لیتا ہوں اب اگر آپ اس کو color change کرنا چاہے تو یہاں سے اپنا color change کے بہت آسان پہلے میں آپ ایک لیول لکھ لیتا ہوں اس کو روٹیٹ کریں آپ اور میرا پہلے والے ہو ہے 292 کا اس کو میں یہاں سے ادھر لگا لیتا ہوں اب بھی آپ دیکھیں اس کو copy کریں اپنے تمام لائنس پہ یہ میں ایک میٹر پہ لگا رہا ہوں آپ پانچے دو جس پہ مرضی آپ لکھا سکتے ہیں 292 291 290 289 اور ادھر سے میں کرتا ہوں 288 آپ 290 پہ بھی اس کو stop کر سکتے ہیں 288 پہ بھی کر سکتے ہیں نیچے پہ لگ سکتے ہیں اوپر جتنا آپ کی requirements پہ آپ کر سکتے ہیں کوئی اس میں پابندہ نہیں ہے کہ آپ نے لازمی پانچے یا ساتھ لگانے جو بھی آپ لگانا چاہے جتنے بھی لگانا چاہے لگا سکتے ہیں یہ میرا ہو گیا یہاں پہ نائنٹی فائیو اور یہ ہو گیا نائنٹی سکس اس طرح میں زیرو پہ لگا دیتا ہوں یہاں سے زیرو سنٹر نائن میرا ہے یہ والا یہ زیرو ہو گیا اس سے میں اس کو کر لیتا ہوں ڈیو 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 ہے میرا ٹین اس لیفٹ پہ بھی اب لگا لیں یہ صرف آپ کو ایک سیکشن میں محنت کرنا پڑے گی باقی جو بھی ہے یہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں آپ لوگ نے جسٹ کافی پیسٹ کرنا ہے بس دوسرا جب آپ کے آپ کے پاس زیادہ کراسٹ کرنا ہے تو پھر آپ نے جسٹ کافی پیسٹ کرنا ہے یہ ہو گیا یہ ہو گیا مائنس ون لیفٹ پہ آپ نے مائنس لگانا ہے مائنس 2 مائنس 3 مائنس 4 مائنس 5 مائنس 6 مائنس 7 مائنس 8 مائنس نائن اور یہ میرا ہو گیا یہاں پہ مائنس 10 تو گراف میں نہ تیار ہوگا ابھی آپ اگر لین کی کلر چینج کرنا چاہے تو یہاں سے اپنے لین کی کلر چینج کر سکتے گی خاصے میں اس لین کی کلر دیتا ہوں کوئی بھی آپ ٹائپ سرٹ کرے برحال میں ٹائپ سرٹ کر لیتا ہوں یہ ڈیش والا یہ ڈیش میں ٹائپ ہو گیا اور کلر اس کو میں دیتا ہوں گری مجھے گری پسند ہے آپ لوگ جو بھی چاہے اس کو اپنے مرضی کے مطابق اس کو آپ میچ کریں باقی کے ساتھ میچ کمانڈ سے اس کو میں دیکھیں میرا گراف اس ڈرین کا تیار ہو گیا اپنے سکیل کے مطابق اور میرے بالکل الیویشن کے مطابق یہ ہم نے ایک گراف تیار کی ہے ابھی آپ کیا کرنا ہے اس کو دوسرے سیکشن میں لے کے جائیں دوسرے سیکشن میں کیسے لے کے جائیں گے آپ نے ادھر سے سارا کچھ ڈیڈیٹ کرنا ہے گراف کو چھوڑ کر سنٹر لین کی آپ نے یہ دیکھیں یہ لین آپ نے کنفرم کرنی میری سنٹر لین ہے یہاں تک اب اس کو آپ کنٹرول سیکر یا اس کو بلاک بنے جس طرح آپ کو آسانی میں کنٹرول سیکر لیتا ہوں اور اپنے دوسری ڈرین میں آکے اس کو میں کنٹرول وی سے پیسٹ کر لیتا ہوں ابھی ادھر میں سیکس فائیو نائن تو مجھے کیا کرنا ہے پہلے میں نے یہاں سے ورٹیکل لین لگانی ہے ورٹیکل کی ضرور نہیں ہے بہرحال میں آپ کو سمجھانے کی جا لگا رہا ہوں ورٹیکل اور پھر آپ نے یہاں سے ایک ہوریزنٹر لین لگانی اپنے ٹاپ کے لیول سے یہ میرا ٹاپ کا لیول ہو گیا ادھر سے میں نے اپ ایک ہوریزنٹر لین لگا دیئے ابھی کیا کرنا ہے آپ نے اپسٹ لینا ہے جس طرح پچھلی ویڈیو میں لیا تھا ہم نے پچھلی اس میں سیکشن میں ٹاپ سکس فائیو نائن میں پہلے بتا دیا کہ آپ نے رون فگر لاننا ہے ٹاپ سکس فائیو نائن پہ آپ کا آگیا یہاں پہ اس کو اپیلیٹ کرے بھی اور اس کو بھی جیلیٹ کرے ابھی دیکھیں یہ میرا لین جو ڈراؤ ہو گا یہ میرا ہے دو سو ترینوے پہ دو سو ترینوے پہ یہ میرا لین یہاں پہ ڈراؤ ہو گیا دیکھیں یہاں سے یہ دو سو 293 آپ کو نیچے نظر آ رہا ہے سٹیٹس بار میں یہ ہو گیا 293 ادھر سے آپ کا سنٹر لین یہ ہے دیکھیں یہاں سے اب یہ 293 کیا ہے آپ کا یہ آپ کا 293 ہو گیا آپ اس کو یہاں سے موو کریں آٹومیٹکلی اپنے لیول پہ چلا جائے گا دیکھیں ادھر سے میں اس کو سلیٹ کرتا ہوں 293 پہ اور ادھر آکے اس کو میں نے پیسٹ کر دیا یہ میرا سارا ایلیویشن آٹومیٹکلی ایڈجسٹ ہو گئے یہ 296 دے دیکھیں 293 292 صرف آپ نے یہاں سے کابی پیسٹ کرنا ہے اپنے لیے ایک ڈیفرسنل لگانا ہے اور اس پر اپنے لیول کے مطابق اس گراف کو پیسٹ کرنا ہے تو فرنز امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آدھ رہی ہو کہ ہم لوگوں نے گراف کیسے بنانا ہے گراف کے اوپر کراف سیکشن کیسے بنانا ہے یا کراف سیکشن کی اوپر اپنا گراف کیسے بنانا ہے اور دوسری رنگ میں اس کو کیسے لے کے جانے میں اس کو اس گرنگ میں لے کے آتا ہوں آپ کے احسانے کے لیے ایک اور اگزیمپل دیتا ہوں آپ کو دیکھیں ابھی ادھر سے میری پچھل اگر دیلیٹ کر لیتا ہوں سارا یہاں پہ میرے پاس لیول ہے 296.921 تو مجھے کیا کرنا ہے آپ میں لے ایک فکس ویلیو چاہیے تو فکس ویلیو میری ہے 296 یہاں سے میرے ایک ٹاپ لیول لگاتا ہوں اپنے لیے یہ میرے ٹاپ ہو گیا اور ادھر سے میرے آف سیٹ لے لیتا ہوں 0.296 0.29 0.921 0.921 0.921 اشارے کے بعد جو فکر ہے آپ نے وہ جہاں پہ ڈالنا ہے 0.921 جیسے میں لیول اس کو اپنا یہ کریٹ کر دیا میں نے اپنے ریفرنس نائے ابھی دیکھیں لیول میرے پاس کیا ہے 296 پہ آگے جیسے میں کنٹرول وی کرتا ہوں گراف کو لے کرتا ہوں 296 میں لیول ٹاپ پہ ہے ابھی 296 میں لیول بلکل ٹاپ پہ ہے تو اس کو میں کر لیتا ہوں ادھر سے موو اس کو میں یہاں سے کر لیتا ہوں چلے سنٹر سے کر لیتا ہوں تاکہ ادھر سے میں اس کو موو کر دیا ادھر آکے اس کو میں نے یہ پیسٹ کر دیا ابھی میرے کیا ہے 296 ہے میرے پاس تو اس کو میں اور نیچے سے کر لیتا ہوں تاکہ آسانی ہو جائے موو چلے جی ادھر سے کر لیتے ہیں یہ میرا ہو گیا یہاں پہ 296 پہ میرا لیول کیا پہ یہ گراف پہنچ گیا یہ میرا کیا لیول ہے 296 اس کو میں کر لیتا ہوں 297 298 299 اور ادھر اس کو میں کر لیتا ہوں 300 301 ابھی ادھر سے میں آیتا ہوں 295 294 ہویا سے 293 اٹومیٹکلی میرا گراف 296 پہ یہاں پہ پلاٹ ہو گیا ہے اور کریٹ ہو گیا ہے تو فرنڈ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کا کنسیپٹ کلیر ہوا ہوگا کہ ہم لوگ کراسیشن پر گراف کیسے بناتے ہیں یا گراف کیوں پر اپنا کراسیشن کیسے بناتے ہیں تو فرنڈ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنے دعاوں میں یاد رکیے اللہ حافظ اللہ حافظ لوگتا ہے انتر functioning نہیں اللہ لک هي رہا رہا موسیقی